ابھی جو ہمارے پاس ایک اور آڈر آیا ہوا ہے یہ ہے تھیویٹیا پیروبینہ کا قدام کا پودا ہے اس کے پر بھی فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بیک کے اندر لگی ہوئی ہے اگر وہ بیک کے اندر ہے آپ اس کو کوئی سیزن کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کس سیزن میں لگا رہا ہے آپ ابھی آئیں ابھی اٹھا کر رہے جائیں یہ صداقت علی صاحب سرس کے علاوہ یہ تو ہم نے سارا سسٹم آپ کا دیکھ لیا اور پودے کون سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو آڈر آتے ہیں کو تیار کرتے ہیں وہ کون کون سے پودے ہیں جو بھی ہمارے ناظرین کو دکھا دے ابھی جو ہمارے پاس ایک اور آڈر آیا ہوا ہے یہ ہے تھیویٹیا پیروبینہ کا جس کو ہم پیلی کنیر بھی بولتے ہیں چینہ کنیر بھی بولتے ہیں ٹھیک یہ کنیر کی بریٹی ہے تھیویٹیا پیروبینہ اس کو بولتے ہیں یہ آپ تیار کر رہے ہیں جی جی یہ تیار کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا کاسیا گلا کا یہ اچھا آج کاسیا گلا کا سامنے یہ بھی فلاورنگ پلانٹ ہے یہ دونوں پودے فلاورنگ والے ہیں اچھا اور اس کا تقریباً اچھا درخت بن جاتا ہے کاسیا گلا کے کا اور اس کے علاوہ میرے پاس خوبانی ہے ہم نے آپ دیکھا ہے یہ کس چیز کا پودے اس کا فروٹ آ رہا ہے بہلکل تیار خوبانی ہے یہ آپ دیکھیں یہ بیک کے اندر لگی ہوئی ہے گروہ بیک کے اندر آپ اس کو کوئی سیزن کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کس سیزن میں لگانا ہے آپ ابھی آئیں ابھی اٹھا کر لے جائیں آپ سردیوں میں سردیوں میں لے جائیں گرمیاں میں آئیں گرمیاں لے جائیں ہر موسم میں یہ پودے ایسے طریقے تیار کیے ہیں اس کے اوپر بھی فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے ابھی اس کے اوپر سے بادام کچھ توڑ لی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ عالو بخارہ ہے یہ عالو بخارہ ہے اور یہ بھی اس وقت فروٹ کے سٹیج پہ ہے یہ سامین کرام یہ پودے ایسے طریقے سے تیار کیے گئے ہیں کہ ان کو فروٹ بھی لگ چکا ہے اور یہ کرو بیگ کے اندر لگے ہوئے ہیں اب اس کو جو یہ سیزن میں چاہیں گرمی سردی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں گھر میں آپ لجا کر لگا سکتے ہیں آخر میں ہم لوگ یہ گرم علاقے کی ورائٹی ہے یہ ہمارے زہرہ جو لئیہ پنجاب کے اندر یہاں پھال دے رہے ہیں تو یہ گرم علاقے کی ورائٹی ہے اور اس کو کوئی بھی لجا کر لگا سکتا ہے اور اس صداقت علی صاحب کی نرسری کا نمبر ہم آپ کے گوش گزار کر دیں گے آخر پر اس کے ہماری ویڈیو کے انڈ پر ان کا نمبر ان کی نرسری کا نام ان کا کارڈ ہر چیز موجود ہوگی کسی نے اگر ضرور تو تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں